ناظرین اکرام سلام علیکم جیسا کہ آپ تمام مومنین کو علم ہے ہر سال علی سمیتی کی جانب سے ٹاؤن حال میداغن سے درگاہ فاطمان کے لیے تیرہ رجب کو جلوس مولا علی نکالا جاتا ہے اس سال بھی انشاءاللہ تیرہ رجب کو جلوس مولا علی کا انعقاد ہے آج ہم مولانا ندیم ازگر صاحب کبلہ کے خدمت میں موجود ہے اور آئیے جانتے ہیں مولانا سے تیرہ رجب کے جلوس کے عنوان سے تفصیلی گفتگو مولانا سلام علیکم علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں بھی ناظرین اکرام کی خدمت میں حدیع تبریق پیش کرتا ہوں اس عظیم مہینے کی سب سے پہلے مبارک بات یہ ماہ رجب المرجب جو برکتوں کا مہینہ ہے جو رحمتوں کا مہینہ ہے جس میں اللہ اپنی رحمتوں کو نازل کر رہا ہے پروردگار تجھے ماہ رجب المرجب کے زہرہ کے ان پھولوں کا واسطہ کہ اس رجب کی تمام تر برکتیں اور سعادتیں ہم سب کے شامل حال ہوں اور اسی کے ساتھ ساتھ مولا کائنات کی ولادت با سعادت کی مبارک بات میں اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ پوری امید ہے اور گزشتہ تمام برسوں کی طریقے سے اس سال بھی اپنے تمام ترتز کو احتشام کے ساتھ یہ جلوس مولا علی اپنے قدیمی راستوں سے ہوتے ہوئے درگاہ فاطمین جائے گا اور وہاں سیمینار منعقد ہوگا جس میں الحمدللہ ہمارے ملک عزیز ہندوستان کے تمام تر مذاہب جن کو ہم ہندو مسلم سکھ عیسائی یہ بھائی چارے کا پیغام جو اس جلوس اور اس سیمینار کے ذریعے سے نشر کیا جاتا ہے اس کے طور پہ ہم نے لکھنو سے گروگرنت سکدیو سنگھ کو دعوت دی ہے اور وہ تشریف لارہے ہیں وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں گے ہر سال ہمارے کاشی کے مہند سنکٹ موچن کے مہند وہ تشریف لاتے ہیں اور وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں انشاءاللہ اس سال وہ بھی ہر سال کی طریقے سے آئیں گے اس کے علاوہ ہمارے کاشی ودیہ پیٹ کے وی سی صاحب انہوں نے بھی ہماری دعوت کو قبول کیا ہے اور انشاءاللہ وہ آئیں گے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اس کے علاوہ بھائی دھرمویر سنگھ اور اس کے علاوہ دوسرے فرقوں سے خود مولانا نصیر سراجی صاحب ایک بہترین خطیب ایک بہترین نام ہے جو اہل بہت کی خدمت میں نظرانے عقیدت بھی پیش کرتے ہیں یعنی ایک اچھے شاعر بھی ہیں ایک اچھے عدیب بھی ہیں ایک اچھے خطیب بھی ہیں ہم ان سے بھی مستفید ہوں گے اور ان کے خیالات سے بھی ہم سب آشنا ہوں گے مولا کائنات کے پیغامات مولا کائنات کی تعلیمات کو نشر کرنے کے لیے مولا کائنات کی تمام تر بتائی ہوئی باتیں اپنے دوسرے مذہب کے افراد تک پہنچانے کے لیے ہم نے یہ راستہ اختیار کیا ہے اور اسی لیے جلوس کے دوران جہاں قصائد پڑھے جاتے ہیں جہاں منقبتیں پڑھی جاتی ہیں جہاں نعرے لگائے جاتے ہیں جہاں دوسرے تمام فرقے کے اور افکار کے لوگوں کو تہنیت اور تبریق دی جاتی ہے امیر کائنات کی ولادت پر وہیں نحج البلاغہ سے اور دوسری حدیثوں کی کتابوں سے مولا کائنات کے اقوال کو لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے تاکہ لوگ پہچان سکیں اس لیے کہ خود معصوم نے فرمایا ہے کہ اگر لوگ ہماری حدیث کے حسن اور ہمارے کلام ان تک پہنچیں تو لوگ ہماری اتباع کرنے لگیں گے لہٰذا ہم پہ ضروری ہے کہ ہم افکار اہل بیت کو نش کریں اور اس کے لیے یہ ایک بہترین طریقہ ہے کہ ہم مختلف مذہب کے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں اور خاص طور سے جب ہمارے ملک نے اور ہماری اسٹیٹ نے اس کو ایک چھٹی کے طور کے اوپر ہمیں توفے میں دیا ہے یعنی خود مولا کائنات کی ولادت کے دن کو جب چھٹی کا دن قرار دیا ہے تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم صرف اپنے گھروں میں جشن برپا کر کے خود خوش نہ ہوں بلکہ لوگوں تک پیغام پہنچائیں کہ امیر کائنات جن کی ولادت کے موقع پہ آج ہمارے یوپی میں جو چھٹی کا دن معین کیا گیا ہے وہ کون تھے ان کے افکار کیا تھے ان کی تعلیمات کیا تھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ جو ہمارے یہاں انجمنے کام انجام دے رہی ہیں ان کو عزاز سے نوازنا یہ بھی ایک ذمہ داری ہے اس لیے کہ من لم يشکر المخلوق لم يشکر الخالق جس نے مخلوق کا شکریہ آدھا نہیں کیا اس نے خالق کا شکریہ آدھا نہیں کیا اس کے علاوہ جو اچھے شعراء اودابا مرسیہ خان مسلسل ہم ان کو بھی ایوارڈ در نجف کے نام سے ایوارڈ ہے اس سے نوازتے ہیں تاکہ ان کی عزاز اور ان کے خدمات کا اعتراف تو ہو سکے ظاہر ہے ان کا ہم نہ تو حق ادا کر سکتے ہیں نہ شکریہ کا مہا قو ادا کر سکتے ہیں لیکن اس کے ذریعے سے ایک قدم ہے کہ جو ہم بڑھاتے ہیں اور ان کے قدردانی کرتے ہیں اس کے علاوہ ہماری قوم میں جو بچے اچھے پوزیشن پہ جو انجینئر ڈاکٹر یا آئی ٹی وغیرہ میں پہنچ رہے ہیں اور قوم کا نام روشن کر رہے ہیں ظاہر ان کے حوصلہ افضائی کی بھی ضرورت ہے لہٰذا باب العلم کے نام سے ایک اوارڈ اس میں تقسیم کیا جاتا ہے انشاءاللہ یہ پروگرام اپنی تمام تر قدیمی روایات کے ساتھ جیسے منعقد ہوتا رہا ہے اسی طریقے سے ہماری امید ہے کہ گائیڈ لائن کے اعتبار سے ہم اس سال پھر اس پروگرام کو منعقد کریں گے پندرہ فروری کو انشاءاللہ ہم اور آپ ٹاؤن ہال میداغین پہ ٹھیک نو بجے جمع ہو جائیں اور وہاں سے درگاہ فاطمین کی جانب ہم اپنا سفر شروع کریں اور امیر کائنات کے پیغام کو نشر کرنے میں حصے دار ہوں ناظرین کام یہ تھے ہمارے ساتھ مولانا ندیم ازگر صاحب قبلہ جو اپنے خیالات تیرا جب جدود کے عنوان سے پیش کر رہے تھے بہت شکریہ و السلام